امران خان کہتے ہیں لانگ مارچ روکنے کی کوئی پلاننگ نہیں اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کرے عوام ان کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلے گی ایک انٹرویو میں وزیر آسم کا کہنا تھا کہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ میں جا کر قانون پھز جاتا ہے اپوزیشن سے پہلے دن سے بعد چیت کو تیار ہیں لیکن انہوں نے این ارو پر آ جانا ہے بڑے بڑے ڈاکو کا ون پوائنٹ ایجنڈا چوری بچانا ہے استقاق مجروع ہو گئی تو یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے لوگوں کی نظر میں کیا پولٹکس کی پولٹیشنز کی کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھیا تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے تھری میمبر کمیٹی اور ان کو ہم نے کہا کہ اس کے اندر پروب کریں یہ ایف آئی او کو بھی جو بھی ایف آئی اے کے ذریعے پروب کریں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں اس کے ریزلٹس اور اس کے بعد یہ آگے ریکمینڈیشنز دیں الیکشن کمیشن کو اگر ہم نے دینا ہے نیب کو یا کسی اور کو مزید آگے دیں لیکن اب اس کے اوپر مزید آگے اگلے سٹیپس لیے جائے ناظرین حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ تیپا گیا ٹیل پی نے سولہ فروری کو اسلام آباد میں احتجاج ملتوی کر دیا فورت شیڈیول میں ڈالے گئے تحریک لبیک کے افراد کے نام نکال دیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک سے معاہدہ ہوا ہے ہم ان کے ڈیمانڈ کو پارلیمنٹ میں رکھیں گے ہماری ٹیمنٹ کے ساتھ ٹیل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دیو تھی ہے فیبری کی یہ چلے گی اب بیس اپرل کے اوپر اور بیس اپرل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ سب یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ادھر آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم عمران خان نے سرکاری ملازمین سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی نے ملاقات کی جس میں شیخ رشید پرویس خٹک اور علی محمد خان شامل تھے وزیراعظم اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات میں وزارت خزانہ کے حکام نے بریفنگ دی اور تنخواہ میں اضافے سے قوم خزانے پر پڑھنے والے بوٹ سے تفصیلی آگاہی فراہم کی جبکہ اسی دوران سرکاری ملازمین سے تیہ ہونے والے فارمولے پر بھی بریفنگ دی گئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وزارت خزانہ کے حکام اور مذاکراتی کمیٹی کی بریفنگ کے بعد سرکاری ملازمین کے تنخواہ میں اضافے کی منظوری دی تاہم یہ منظوری کابینہ سے بھی لی جائے گی تنخواہ میں اضافے کی منظوری کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے لی جائے گی جس کے بعد تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا سرکاری وفاقی ملازمین کے حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اعتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے ملازمین کو رہا کر دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید نے پرویس خٹک اور علی محمد خان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مازلت ہوا ہیں جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا پولیس اور سیکیورٹی ہیلکاروں کے لیے بھی اگلے بجٹ میں اضافہ ہوگا آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کی بقیدہ شیخ حفیص صاحب سے بھی میں نے ملاقات کر کے اس کی اکرول لی ہے فنانس سیکٹری صاحب سے بھی اور خود میں پرائیم میسٹر صاحب کے پاس چل کے گیا کہ یہ ہمارے محنت کا شلوگ ہیں یہ ایک سال سے اس مسئلے میں اُلجیے ہوئے ہیں سو ایک سے لے کے انیس گریڈ تک ان کو پچیس فیصد کا یہ جو الانس ہے یہ دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے رابطہ قطع کرنے چلے ہیں اور بیس اکیس بائیس کی تنخاؤں کا اضافہ بھی بجٹ میں کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی پرویس خٹک نے کہا کہ جو ان کی باتیں رہ گئی ہیں جن کا فیصلہ یہ کیا ہے جون کے بجٹ میں ہوگا وہ بھی مکمل ہوگا اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری بڑی مصبت بات چین جو ہے میں مزدوروں کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام ایڈنسٹریشن کا بھی شکر گزار ہوں اور پرویس خٹک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ بات جو ہے انہوں نے ایک بڑے احسن طریقے سے اپنی منزل پر پچائی اور آج یہ سٹرائک ختم ہوگی اور یہ سب دو آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سینٹ انتخابہ دو ہزار اٹھارہ ایم پی ایس کی ویڈیو کے معاملے پر تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے ایم پی ایس کی ویڈیو کے معاملے پر تشکیل دی جانے والی کمیٹی میں فواد چودری شریری مزاری اور شہزاد اکبر شامل ہیں کمیٹی ویڈیو سے متعلق تفصیلی رپورٹ ایک ماہ میں وزیراعظم کو پیش کرے گی کمیٹی ملوث افراد کے خلاف فوجداری اور انتخابی قوانین کے خلاف ورزی پر کاروائی سے متعلق تجاویز دے گی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایم پی سابق رکن سند اسمبلی نے سینٹ انتخابات میں ووٹو کی خرید وفروک کا بڑا راست کھولتے ہوئے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں نوٹوں سے بھرے بریف کیس مل رہے تھے سابق رکن اسمبلی محفوظ یار خان کے مطابق ایم پی ایم کی ایک رکنے گاڑی لے کر اپنا ووٹ بیچا جبکہ دوسرے نے پیسے لیے اس وقت کے سینئر وزیر نصار خوڑو سینٹ ووٹ کے لیے رابطے کر رہے تھے محفوظ یار خان نے کہا کہ میں نے نصار خوڑو سے ایڈوانس مانگا تھا لیکن معاملہ تیر نہیں ہوئے ڈاکٹر آسم حسین کا اپنا سیاسی کردار ہے جبکہ شہلہ رضا نے کہا ہم فانانس بھی کریں گے اور جنرل الیکشن کا ٹکٹ بھی دیں گے محفوظ یار خان کا کہنا تھا کہ فروغ نصیم کی نشست تو بڑی مشکل سے نکلی مطادعہ کہ بعض ارکان پیپلز پارٹی وزراء کی گاڑیوں میں ووٹ ڈان لے آئے کلیفٹن کے ایک اسبتال سے بریف کیس مل رہے تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ دوائی لینے آئے ہیں لیکن بریف کیس لے کر اسبتال سے چلے گئے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے ایم کیو ایم کے سابق رکن اسمبلی محفوظ یار خان کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے مرتضی وحاب کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت سینڈرڈ الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے محفوظ یار خان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پیش کریں ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ کیا سرائیوں پر تفسرہ نہیں کیا جا سکتا محفوظ یار خان اس وقت سندھ اسمبلی کے رکن تھے ان کے پاس شواہی تھے تو اس وقت کیوں نہیں بولے اس طرح کی کیا سرائیاں پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی سازش ہے عمران خان کو اندازہ ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی ان سے نالا ہیں سابق رکن خیبر پختونخواہ اسمبلی زاہی دورانی نے سینٹ الیکشن میں پیسے لینے کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ویڈیو لیک ہونا حکمران جماعت کا پبلی سیٹی سٹنٹ ہے زاہی دورانی نے دعویٰ کیا کہ سپیکر اور وزیراعلا ہاؤس میں ارکین کی منڈی لگی سینٹر سے پارٹی فنڈ کے نام پر چالیس کروڑ لیے گئے میں پیسے لینے سے انکار کر کے وہاں سے نکل آیا سینٹ میں ووٹ بیچنے کے الزام پر زاہی دورانی نے کہا کہ اپوزشن اور حکمران جماعت کے ایم پی ایس کو ایک ایک کروڑ روپے دیے جا رہے تھے کسی کو کروڑ تو کسی کو زیادہ پیسے بھی دیے گئے تاہم میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا پتہ نہیں ویڈیو کیمرہ کہاں چھپایا گیا تھا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کا شڑیول جاری کر دیا ملک بھر میں سینٹ انتخابات تین مارچ کو ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزد کی بارہ اور تیرہ فروری جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کی اپتدائی فیرس چودہ فروری کو جاری ہوگی امیدواروں کی سکروٹنی پندرہ اور سولہ فروری کو ہوگی کاغذات نامزد کی پر اپیلے ستر یا اٹھارہ فروری دائر ہو سکیں گی امیدواروں کی حتمی فیرس اکیس فروری کو جاری ہوگی امیدوار اپنے کاغذات نامزد کی بائیس فروری تک واپس لے سکیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ سٹیشن کا درجہ حاصل ہوگا نواز شریف اور عاصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل ریمان کو حکومت مخالف تحریک میں بھرپور تعاون کی یہ کی اندہانی کرا دی ہے نواز شریف نے مولانا فضل ریمان کو ٹیلی فون کر کے ملکی سیاسی سوردہار پر تبدیلی تبادلہ خیال کیا لونگ مارچ کی کامیابی کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا نواز شریف نے لونگ مارچ کامیاب بنانے کے لیے فضل ریمان کو نون لی کے تعاون کی یقین دہانی کروا دی عاصف علی زرداری نے مولانا فضل ریمان سے دابط میں سینٹ انتقابات کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی ویڈیو کی وجہ سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اتفاق کیا کہ سینٹ الیکشن میں جامعہ حکمت عملی کے تحت حصہ لیں گے مولانا فضل ریمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئے کے جہاز پر سوار ہونے والوں کی لیڈنگ شروع ہو چکی ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نالا لائی منصوبے کی منظوری دے دی ہے منصوبے میں پچچتر ارب روپے لاغت آئے گی وزیراعظم کی صرف صدارت اجلاس ہوا بتایا گیا کہ منصوبہ دو سال میں مکمل کیا جائے گا منصوبے کے تحت نالا لائی کے دونوں اطراف ایکسپریس وے تعمیر کی جائے گی سرکاری زمین پر دو مال بھی بنائے جائیں گے منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مارل کے تحت مکمل کیا جائے گا وزیراعظم نے منصوبے پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے عرقین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کی تردید پر سپریم کورٹ نے مقدمہ نبٹا دیا ہے عرقین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے سے متعلق ایس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جسٹس کازی فائز ایسا نے دیمارکس میں کہا کہ مجھے واتس ایپ پر کسی نے دستاویزات بھیجی ہیں ہلکہ انہیں پینسٹ میں حکومتی اتحاد کو بھاری بھر کم فنڈز جاری کیے گئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سڑک کی تعمیر کے لیے مقصود ہلکوں کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں کیا ہلکے میں سڑک کے لیے فنڈز دینا قانون کے مطابق ہے ناظرین پاکستان نے کروز میزائل بابر ون اے کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل چار سو پچاس کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے کروز میزائل زمین اور سمندر میں دشمن کو تباہی سے دوچار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کروز میزائل ملٹی ٹیوب لاؤنچ رہیکل سے فائر کیا گیا چیرمن نسکوم ڈاکٹر رزا کمر اور کمانڈر آرمی سٹرٹیجک فورسز کمانڈ لیفٹنین جرنل محمد علی بھی موجود تھے چیرمن نسکوم نے آرمی سٹرٹیجک فورسز کی آپریشنل تیاریوں کو صراحہ صدر مملکت عارف علی وزیر آزم عمران خان اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف سمیت مسلح فوج کی سربراہان نے کامیاب میزائل تجربے کرنے پر سائنس دانوں کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا اجلاس خطے کی جیو سٹرٹیجک صورتحال کا جائزہ اور مسلح فوج کی آپریشنل تیاریوں پر غور کیا گیا جنرل ندیم رزا کے زیر صدارہ جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا اجلاس ہوا جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کے شرقہ نے خطے میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں اور ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا جبکہ نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر کی قوم خدمات کو سراہا گیا اجلاس کے شرقہ کا کہنا تھا کہ نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر کرونا وبا کے خلاف قومی کوششوں کو یکجا کرنے کے لئے بنایا گیا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی قبضے کا جائزہ بھی لیا گیا از کئی قیادت نے اس بات کے عظم کا عیادہ کیا کہ پاکستان کشمیروں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا پاکستان کشمیروں کی ازادی کے لئے جد و جہد جاری رکھے گا عوام کے لئے بری خبر نیپرا نے بجلی 83 پیسے فینوٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے سارفین کو 84 ارب کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑے گا اضافی کا اطلاق پاور ڈیویزن کی جانب سے نوٹیفیکشن کے بعد ہوگا مہنگائے میں پیسے عوام پر ایک اور بوجھ ڈلنے کی تیاری نیپرا نے اپرل تا جون 2020 کی سیماہی کے لئے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا جس کے دہت بجلی 83 پیسے فینوٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں ایک سال میں کی جائیں گی قیمتوں میں اضافی کا اطلاق کہ الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا چیرمن نیپ کہتے ہیں مقدمات کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانا نیپ کی اولین ترجی ہے نیپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے چیرمن نیپ جعوید اقبال کے زیر صدارت آلہ ستائی اجلاس ہوا جس میں نیپ کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا چیرمن نیپ نے کہا کہ ملک سے بدنوانی کا خاتمہ لوٹی رکوم کی واپسی منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن مقدمات کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانا نیپ کی اولین ترجی ہے چیرمن نیپ نے کہا کہ نیپ پہ تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے نیپ نے مقدمات کو نبٹانے کے لئے شکایات کی جانچ پرتال کی انکوائری اور انویسٹگیشن کے لئے دس ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے جس کے مصبت نتائج آ رہے ہیں جماعت اسلامی نے مضبوط خاندان محفوظ عورت اور مستحق معاشرہ موہم بنانے کا اعلان کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی سینڈر سراج الحق نے منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیسوں کے بندل دینے ویڈیو بنانے اور ریلیس کرنے والوں کے چہرے سامنے آنے چاہیے پی ڈی ایم کے ساتھ مخصوص خاندان ہے جو اپنے اجنڈے کے تحت چل رہے ہیں سینڈر سراج الحق نے ویلنٹائن ڈے کو خاتین کے استحصال کا دن قرار دے دیا اس دن کو یوم حیاء کے طور پر منانے کا اعلان کیا اور کہا کہ پاکستانی ڈرامیں خاندانی نظام کی تباہی پر ہیں اسے فل فور ون کیا جائے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ملک میں اعتصاب اور ملکی ترقی کو بریک لگوانا ہے گورنر پنجاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اعتصاب اگر بند ہو جائے تو اپوزیشن کے مارچ اور احتجاج بھی بند ہو جائیں گے عمران خان شفاف اعتصاب کے معاملے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہر محاص پر ناکامی کے بعد پی ڈی ایم کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کرے چودری سرون نے کہا کہ پہلی بار نیب سمیت تمام ادارے مکمل ازادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان ہر سطح پر کرپشن کا خاتمہ اور اپوزیشن بچاؤ چاہتی ہیں اپوزیشن کو سینٹ میں اوپن اوووٹنگ کی مخالفت نہیں سپورٹ کرنی چاہیے سینٹ انتخابات جیسے بھی ہوں حکومت اور اتحادی مل کر اپوزیشن کو سرف پرائز دیں گے اب بات کریں گے پینڈیمی کرونا وائرس کی تو کرونا کے خلاف تمام تر کوشش تعدابیریں بے سود ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید ستاون انسانی زندگیاں نکل گیا امواف کی تعداد بارہ ہزار اکسو پچاسی ہو گئی مزید ایک ہزار پانچ سو دو افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پانچ لاکھ انسٹھ ہزار افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ سترہ ہزار افراد سے ہتیاب جبکہ تیس ہزار دو سو پچیس مریض زیرے علاج ہیں کرونا سے مزید ستاون افراد انتقال کر گئے پنجاب میں چار ہزار نو سو بیاسی سیند میں چار ہزار اکسو اکتر خواب پختونخواہ میں ایک ہزار نو سو چھہتر بولوجستان میں ایک سو ستانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو ہزارت کشمیر میں دو سو چھہتر اسلام آباد میں چار سو اکیاسی ہمبات ہو چکی ہیں دنیا بر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تئیس لاکھ سر سٹھ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد دس کروڑ اسی لاکھ تک جا پہنچی آٹھ کروڑ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس کے بعد جاری ہیں امریکہ میں چار لاکھ تیراسی ہزار برازیل میں دو لاکھ پہتیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھپن ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ ستر ہزار روس میں اناسی ہزار فرانس میں سی ہزار چار سو تنتالیس برطانیہ میں ایک لاکھ پندرہ ہزار اور سعودی عرب میں چھے ہزار چار سو پندرہ امبات ہو چکی ہیں اور یہاں آپ کو افسوس نہ خبر دیتے شونے لاہور میں زیر تعمیر مسجد کا گمبت گرنے سے تین افراد جا بھاگ اور متعدد زخمی ہو گئے مناوہ میں گمبت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے رسکیو اہلکاروں نے حسبتال منتقل کیا تین افراد دورانے علاج دم توڑ گئے جا بھاگ ہونے والے افراد کی شناک نازم شفیق اور ریاس کے ناموں سے ہوئی ہے حوریت رہنمہ محمد مقبول بٹ کا سینتیسوہ یوم شہادت منائے گیا آل پارٹیز حوریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال رہی مقبوضہ کشمیر کے علاقے قصبہ ترگام میں پیدا ہونے والے شہید محمد مقبول بٹ زمانہ طالب علمی سے تحریک ازادی کشمیر میں شامل رہے قابض فوج نے حوریت کے آواز کو دبانا چاہا تو حجرت کر کے ازاد کشمیر پہنچے اور انیس سو پین سٹھ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مہا ذرائی شماری کی بنیاد رکھی تحریک ازادی میں عملی طور پر شامل ہونے کا جذبہ محمد مقبول کو واپس سیری نگر لے گیا جہاں آپ گرفتار کر لیے گئے اور گیارہ فروری انیس سو چراسی کو نئی دلی کی تحار جیل میں تختہ دار پر جھول گئے بین الاقوام انسان حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبول کی شہادت کے بعد ان کے جست خاکی کو ورسہ کے حوالے کرنے کے بجائے تحار جیل کے ہاتھے میں دفنا دیا گیا مقبول بٹ کے سینتیسویں یوم شہادت کو ازاد کشمیر میں سرکاری سطح پر یوم اہدنو کے طور پر منایا گیا جبکہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ازادی کے حق اور ابھارتی قبضے کے خلاف ریلیاں بھی نکالی گئیں مقبولہ کشمیر میں شہید مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر بھی بھارت ظلم نہ رکھ سکا ظلائے بارہ مولا میں بھارتی فوج نے ساٹھ سالہ بزرگ کو شہید کر دیا مقبولہ وادی کے ظلائے بارہ مولا کے علاقے آڑی میں بزرگ شہری سرفراز احمد کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا قابض فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی کی قابض فوج کی ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیروں نے احتجاج کیا اور اپ ٹوڈے اینٹرنیشنل ٹوڈیٹر نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ٹوڈیٹر کی جانب سے ٹرم کو واضح اور سخت پیغام دیا گیا کہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم اگر دوبارہ بھی صدر منتخب ہو گئے تو انہیں ٹوڈیٹر استعمال کرنے کے اجازت نہیں دی جائے گی دوسرے جانب سابق صدر ٹرم کے خلاف سینٹ میں مواقص کی کارروائی کے دوسرے دن ایوان نمائندگان کے ممبران نے تلال دیے امریکی صدر جو بائیڈن کا عودہ سمال کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر شریر جنگ پنگ سے ٹیلی فون کرابتہ جو بائیڈن کا چینی صدر سے سنگ کیونگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں صدور کے درمیان بارچیت کے دوران جو بائیڈن نے چین کو جابرانا اور غیر منصفانا موشی پولیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا صدر جو بائیڈن نے صدر شی کے ساتھ گفتگو میں ہونگ کونگ میں جمہوریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چین کے مسلم مقصریت سوبے سنگ کیونگ میں انسان حقوق کے پامالی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے اور ناظرین ماؤنٹ ایورٹ سر کرنے کا جھوٹا دعویٰ دو بھارتی کوہ پیماؤں پر پابندی آئیت غلط بیانی پر نیپالی حکام نے دو بھارتی کوہ پیماؤں کے ایورٹ سمٹ سرٹیفیکٹ منصوب کر دی ہیں کوہ پیماؤں کے حوالے سے بھارتی کوہ پیماؤں اور ان کی ٹیم لیڈر پر چھ سال کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے بھارتی باشندو نرندر سنگ یادف اور سیما رانی گو سوامی نے دوہزار سولہ میں ماؤنٹ ایورٹ سر کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس پر محکمہ سیاحت نے انہیں سرٹیفیکٹ جاری کیا تھا نیپال کی محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ تنازہ اس وقت پیدا ہوا جب گزشتہ سال نرندر یادف کو ایک ایورٹ کے لیے نامزد کیا گیا جس کے انکوائری کے دوران معلوم ہوا کہ دونوں نے کبھی ماؤنٹ ایورٹس کو سر ہی نہیں کیا بولٹن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے خبر سب سے پہل موسیقا 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 موسیقا